اجت واجت سامو ہکڑ انتہائی اہم مسئلہ کیوں بیان کرنوار ہوئے ہیں این اوہ مسئلہ آئے لواری جے شہر میں تھی درد مسئلہی جڑتو حج کیمانو سمجھن تھا تئیو صرف الزام آئے انہیں جی کعب حقیقت کو نے چند منوی اہن جن یوں فتنوں کھڑو کہو آئے انواری جندر اڑے قسم جی کعب شہ نہ تھی آئے نہ کی تھیے تھی لیکن حقیقت میں مجھے سامو دلائل موجود اہن آؤں تمہیں جی سامو دلائل پیش کریں آئے تو این کو توان وہی خود فیصلو کرے ہو تا آیا لواری جے شہر جے اندر مسئلہی حج تھی دو رہو آئے یا نہ سب کھاں پہ رہی تلواری جو شہر بدین کھاں تقریباً نبارہ کلومیٹر لکھن میں آئے اتہ ایک درگاہ آئے پیر ممز زمان جی جنجی وفات تھی سترہ سو پنجھ ہتر عیسوی میں سترہ سو پنجھ ہتر عیسوی میں قریباً ہف سو پنجھونجا سال کوب ثبوت نائے تا انہی درگاہ تے حج جہنیوں کے رسموں ادا تھنیوں ہو جنے کوب ثبوت نائے گال انصاف جی کبھی پر انہی سو ٹیئر ہے انہ کھاں کوئی ثبوت ملیا تا انہ دور جے اندر جے کو پیر صاحب ہو پیر احمد زمان تے لواری جے شہر میں مسونی حج جو رسمو جاری کیوں مانو چند آئیں تا سہیں اسانتے ہو الزام آئیں آؤ پچھن چاہیاتو تھوڑو اکلو کھاں سوچیو پاکستان تا پرے جی گال آئے صرف سند جے اندر ہزاریں درگاہ ہوئے چھا انہ نمہ کے ہک درگاہ جے بارے میں ایڈی گال مشہور تھی مشہور کون تھی سوال تو پیدا تھے تو انہیں جے بارے میں اگال مشہور چھوڑ نہ تھی انہ نواری جے بارے میں مشہور چھوڑ تھی جو واقعہ تل اتے حج جو رسمو اداکیو ویندیو ہوئیو عجب تھی سگن تھی جہاں کرے پابندی نہ لگے مجھے سامو کترائی دلیلیں تیرہ سو باونجا ہجری مانا اونیس سو ٹیٹری جو سال تقریباً مولانا دین محمد وفائی ودو موہد عالم ہو سندس رسالوہ توحید انہیں لکھے تھو تیرہ سو باونجا ہجری جے اندر آنواری میں آیس حج واری دین جے اندر باقائدے باہر میدان میں نوہ تاریخ تے بی بجے حج جو خطبو لنوویو نماز الگ پڑی وئی زہر نماز اے انہیں کھاں کوئی مانو نہیں کہ بیکھے حج جو مبارک بادو نہیں سوچو زہر نماز پڑھ کتے پڑھ دائیں مسئل میں نا حکری نماز ایڈیا جہاں پاہر پڑھ دائیں آئے عید نماز یا کنے کنے نماز جنادہ باقی نمازو مسجد میں پڑھی ہوئی دیوئیں آخر کیلو سبب ہو جو نائی تاریخ تے زہر نماز باہر میدان میں پڑھی ہوئی اتے خطبو لنوویو اے خطبے کھاں کوئے کھ بیکھے مبارکو لنوویو مولانا دین مند وفائی رحمت اللہ لے رکھے دو اے چوے تو مانو موٹ پانی کھنی آیا جو مانا گا سی آب زمزم جو پانی یو پیریو دلیل انہیں کھاں بھو مجھے سامو تفسیر بوجودہ تنویر العیمان انہیں جو مفسر کہہ رہا ہے مشہور دیوبندی عالم مولانا محمد عثمان نورنگزادہ یعنی جو تعلق ہو کھورواس ہیں یعنی تفسیر جو اندر پان لکھے تو چوے تو تیرہ سو ٹیونجا حجری انہی سو چوٹی جو سالہ ہے ست زلحججی تاریخ آئے آؤں کچھ کھاں مٹی ہوئے ہیں تیرہ زمانے میں جا پاکستان کن ٹھائے ہو چوے تو فجر جو ٹائم آئے آؤں پیتو آیاں نواری تا فجر نماز ادا کرنے جلاو تے پیتو آیاں مٹ میں جاں پانی بھرے وضو کرے رہے ہویاں برس آئے پڑو مانو ویٹھو ہو انہیں کہاں پچھے ماں تا بزرگ تواں جو آئے ہو آیاں نہ چوے تو بس مجھو یہ جوان وہ شخص مانو ماں مٹی جی مروں تھی یہ تفسیر میں لکھتا ہے اے موہ تے اکھیوں کڑری موہ میں گنڈ ویجی چاہائیں چھاتھو چاوی ترہ موہ وری ساگیے نمونے نرمی خندہ پیشانی ساں چاہو تبوڑو تنائیں پچھاں دو دو بزرگ وڑو ہیتے آئو آئے یا نہ بس موہ کھاں وری یہ لفظ بدھی حکاری موہ موہ تے چاڑے نک میں سند اے نرار میں ور بجی لند شکے ترشی سامکے چاہائیں تے میاں آنٹو کے چوانتو جیدہ جو آئیں تیدہ حلو ون توں ہاتھی جل شان ہو کے بدھرگ دھو چاوی منا پینجے بدھرگ ہے ہاتھی جل شان ہو اللہ جو نالو دھڑی پاک پان دھڑی پ چاہونا ہے موڑا نا عثمان نورنگ زیادہ لکھے تو تا مجھا وار کندھار دیویا آن ملد سانبتی کا لائن موہ پسند پونکے ہو چوہے تو اگتے نکری نواری شہر کھاں باہر موہ ونی جو کس نماد فجر دی ادا کیا ہے چوہے تو موہ پجاک کے انسان اٹھو رستہ ٹھایا پے تمبو لگایا پے آئیں حج دی تیاری ہوتے نظر مکھے آئی کو لکھے تو انہیں تفسیر جن در آخری جلدہ چار سو چورانوے نبر سفو لکھے تو تپیر آمد زمان انہیں کھاں تو باز عجیب ہے تو یا نئی رسم شروع کیا باز نہ آئے تو توبہ لکھئی اللہ دی پکڑ تھی اے تمہارے سو مولانا یادالکی انیسو چوٹی جو ساد انیسو اٹھٹی میں پکڑ تھی جنہیں خبر پہی تحج داتی ہے تو اللہ حکر مولانا خیر محمد نظام آنی مولانا حاجی امد ملہ مولانا عبد الرحیم پچمی مولانا محمد صادق کھڑے وارو حکیم فتح محمد سیوہانی مولانا دین محمد وفائی ونہ ونہ آلک انہیں مانو نکے بدائیو بدین جے اندر انیسو اٹھٹی جے سال میں ڈہ کھان بارہ ہزار مانو گلے تھے موجود تھی میں چیف کورٹ جو فیصلو موجود انیسو انہیں تعلی میں فیصلو آئیو موجود ان زمانے میں آبادی کے تری ہوئی ڈہ کھان بارہ ہزار مانو گلے تھے حتیٰ کہ انگریز حکومت کے خطروں محسوس تھے ہو تو جے کنے انہیں مسلمانن کے کنٹرول نکے ہو بے ہو سوچو اٹھالی کنم لگائے لواری جو حج بند نکے ہو بے ہو تو وہی کھن رہی تھی ڈسٹرک میجسٹرٹ ہیدر آباد سوچو اٹھالی کنم لگائے ان زمانے میں تاہوئی سوچو چھا آدم شماری ہوئی چھسسو تیرہ مسلمان وہ گرفتار تھے ٹنڈین جے اندر ٹنڈین جے اندر چھسو تیرہ مسلمان وہ مسلمان کتھاں گایا ہن کوٹ جے فیصل میں لکھے لائے پوری سندھ کھایا کچھ کھایا ہندوستان کھایا مولانا آمد بلا جیل جندر خیر محمد نظام آنی جیل جندر مولانا عبدالکریم سمو مجھو مائٹو قریبی جیل جندر مجھو نانو حج ابو بکر سمو جیل جندر چھسسو تیرہ مانور دور جندر جیل میں ٹنڈین جندر چھو کوڑی حج کے روکڑ جینا ان کوٹ جندر فیصل میں لکھے لائے تا ان زمانے میں اترے قدر مسلمان مچھرل ہوا جو لواری وارن ڈسٹرٹ میجسٹر ہیدر آباد کے ٹیلی گرام کہے تار کہیں تا اسان جی زندگی اسان جی عزت انہیں جی حفاظت لائے ہندو گور کھا اے سکھ پولیس جو انتظام کہے ہوئے جی مسلمان پولیس جو نہ چھو انہیں نے کہے یقینو تو مسلمان پولیس اسان جی خلاف عمل کر دی خبر ہوئی تسیل چھاپیا کری انہیں نے حکومت کا مطالب ہوئے ہو تو گور کھا ہندو اے سکھ پولیس اسان جی لائے انتظام انہیں جو کہے ہوئے نہیں مسلمان پولیس خلاف تھی چکی انہیں نے خبر پیٹھی چکی تا حج آداد یہ تو اللہ اکبر انہیں ہی فیصلے جندر لکھے لائے تو ان زمانے دیندر ڈسٹرٹ میجسٹرٹ ہیدر آباد ٹنڈو محمد خان سب ڈیویزن حالہ سب ڈیویزن جندر پیدا مانو مکلیا تینہیں جو عقیدو چھائے نواری بارن جو لکھے تو جج صاحب نے فیصلے جندر جنہیں انہیں مانو رپورٹ پیش کئی تا مذہبی مانو تو پرے رہا جیکہ آزاد خیال لبرل جیکہ مائنڈد مسلمان ہوا تن بچے ہوتیو حج انتہائی قابل اعتراض لبرل مائنڈد کوٹ لکھے تھی آزاد خیال مسلمان انہیں بچے ہوت حجہ دا تھیے تو ایوہ عمل انتہائی قابل اعتراض اللہ اکبر چاہتے ہو انہیں فیصلے کے سوچے تعلی قلم کے پیر گلہ سن انیس سو اڑے تعلی میں چیننج گئے ہوں اسانتے پاپ بندی ناجائز لگائی وئی آئے کوٹ فیصل وڈنو مجھے سامو تاریخ آئے تاریخ آئے ستاوی جنوری انیس سو اڑے تعلی تے فیصل و مجتہ میں آئے جج صاحبان فیصل وڈنو تا جے کا پاپ بندی ہوتے لگائی ونے پئی بلکل صحیح آئے ہوتے ایڈیو رسمو ادا کی وننتی ہوں جے کے حج جے مشابہ رسمو ہے جے کے مکہ میں ادا کی وننتی ہوں بلکہ کوٹ لکھے ہو تینے جو عقید ہوا تا حج جے دیئے تھے جے کنے کو نواری میں داخل تیئے تھو اتے نماز پڑے تھو جن مکہ میں داخل تھی ہو اتے نماز پڑے ہیں انہ کھاں کوئی اندازو لگائے ہو تا انہی فیصلے کے چیلنج کئے ہو پیر گلسن سندھ ہائے کوٹ جندر سب فیصلہ موٹ موجود ہیں یہ فیصلہ انیس سو پنج من جام میں آئے ہو انیس سو پنج من جام میں فیصلہ آئے ہو پیر گلسن چیلنج کئے ہو تا سانتے جے کا پاپ بندی لگائی وئی آئے یا ناجائز آئے کوٹ پہ یہ فیصلے میں لکھو تا تمہا ست رسمو ایڑیوں ادا کری ہو تھا جے کے اشتیال انگیز بین ایڑی کے توہین آمیز بین کوئی ست رسمو کے لیوں کوٹ جانا یو آئے تا تمہا انہیں ایڑیتیں جے کوئی اجتماع کری ہو تھا یوں وہ ساگیوں نہیں آئے جے کوئی حج وارو نہیں آئے نائی ذلح جتیتہ خبرہ فاتح میدان میں حج ادا کے امین دوا تمہا ساگی تاریخ منتخب کیا بیگال انہ کھاں کوئی جنہیں یوں خطبوں پڑی ہو بنجے تو نماز پڑی ہو بنجے تھی تمہیں کہ مبارک بادلی ہو تھا حجی چاہیے بیو تمہا جو تے قبرستان آئے جہیں جو نالوہ جنت البقی جو تھو تمہا جے شہر میں اکڑو کھو آئے کوٹ لکھو آئے جہیں جو نالوہ آب زمزم پنجو تمہا اکڑو دروازو اٹھائیں دا آئے ہو گیٹ لگائیں دا آئے ہو جہیں جو نالوہ باب الاسلام باب الاسلام مسجد حرام میں اکڑے دروازیں جو نالوہ آئے انہوں نے کہاں پہ کوٹ لکھو اے توانہ تے اے راج کے قصیدہ پڑو تھا اے راج اشار پڑو تھا جن جے اندر پینجے پیر کے سلطان الانبیاء چاہو تھا پیغم پرن جو سردار مظہرِ ذاتِ خدا بچاہو تھا خدا جی ذات جو مظہرہ آئے انسانی روپ میں پرائے خدا ہی ہائے کوٹ جو فیصلو اللہ حکر انہوں نے کہاں پہ جج صاحب کو عظیم لکھو لکھو آئے جج صاحب چاہوے تو تپیر گلہ سنج کو درخواست گزار آئے انہ جی ذہنیت مجاہو ثابت تھے تو ظاہر تھے تو تو لواری جی جائے تھے حج جے مقابلے میں متواضی حج قائم کرنے چاہے تو مقابلے میں حج کرنے چاہے تو قائم کرنے چاہے تو تماکیئر چمدہ سائیں کوب حج کو نے حلی ریکھا رہو مولانا خیر ممن نظام علی رحمت العالی وط انہی سو اناسیہ سیج اندر سب مارشلہ ارمنسٹریٹر تھٹے کھا آئے ہو یہ مولی صاحب ہی ارحل مکہ دیکھار حج کی تھی مولی صاحب جواب لینو حج کو گلدستو کنے جو تو کہے دیکھارے ہو تیہ حج ہے حج خاص دین تے خاص وقت تے عرفات میدان میں جاکہ رسوں ادا تھی اندون سے خاص دیتیں خاص وقت تے مولی صاحب چاہے ہو ہی ارحل مکساں کرنے دین عرفات میدان میں اتے بکریوں چرندن ہوں دیوں یہ رتے بک جگون ہوں دو حج تھی دعا خاص وقت تے خاص بیہ تے خاص تاریخ تے ہر وقت حج گون ہوں دو اللہ اکبر ہی چھاتو لکھے تب پیر گلسن سترہ سال کوٹن میں ہلو کتے بہن یہ دلیل پہ شکون کہو تب نائی تاریخ ہے نائی تاریخ ان پنج اجتماعہ چھو مقرر کہیا عجی چون تھا بابا سانجو خواجہ اب المساکین ہو مکہ میں گدارے ہو انہوں جو عرصہ ہے اسی سوال کرنے چاہیوں تھا سترہ سال کوٹن میں کیسا لیو کہ رہتا ہوا چاہیو تو خواجہ اب المساکین جو عرصہ ہے جنہیں کوٹنوانے خلاف فیصلہ لینا دیکھاں کوئے تمہیں آگا لکھئی بلکہ جج صاحب لکھے وات حج تائیں دلیل پہ شکون کرے سگیائن تو حج واروں نہیں ہیں انہیں چھو مقرر کہو اللہ اکبر بلکہ انہیں ساگے فیصلے جے اندر اگر تے لکھے تو جج صاحب ایک لو عظیم جملو جے کسو لکھے تو چوے تو تا the applicants as it appears from the facts mentioned in the order intend to organize a sort of a parallel حج اٹلواری جج صاحب لکھے تو درخواست گدار پیر گلسن اے بیاج کے اندر ظاہر تھے تو انہیں جے ماناتے انہیں جے نظریات مجان انہیں جے کالین مجان تو اے لواری جی جائے تھے متوازی حج قائم کرنے چاہیے تھا مقابل حج قائم کرنے چاہیے تھا اے ہن جج صاحب چاہتے ہو درخواست بابندی برقرار رہے تھے انہیں کھاں پوئے ویا سپریم کورٹہ پاکستان جندر یہ مجھے سامو سپریم کورٹہ فیصل ہو موجود ہے سپریم کورٹ پاکستانی سب کاملی موزز کورٹ انیس سو چھاون جا تاریخہ پیری مارچ سپریم کورٹہ پاکستان فیصل ہو لیوں اچھا چاہیے آئیں تجھے کا پابندی اگ میں حلن دی اچھے پی برقرار رہن دی چھوٹے تمہیں جو عقید ہو آئے تینے تاریخ تھے جنے کو لواری میں داخل تھے تو نائی نہیں تھے جنے تا مکہ میں داخل تھے وہ تے حج ادا کے آئیں آئیں پچھنے چاہیے آئیں تو چاہیے موزز عدالت ہوں انہیں فیصلہ یہ رہی شکریہ چاہیے انہیں غور کون کے ہو چاہیے انہیں تحقیق کون کے اساندہ حیدہ وعدہ علماء جن پہ جو جانیوں نے شاور کیوں چاہ انہیں بہتان ہے جنے بہتان دی گال ہو جئے آ تو آئیں وہاں کے اگمیں بودائے چکو ہیں ہیت پیروں درگاوں سندھے جے اندر آئیں کہنے جے بارے میں یا گال کہی ہوئی کہنے جے بارے میں کون کہی ہوئی مانا واقعیت نے تحچی تھی تو رہے ہوا انہیں اگروں والا دلیل یہ ساگیا لواری بارا ہر اسلامی مہنے جی چوتھی تاریخ چوتھی پاک کندائیں کندائیں نا سان خبر اسان انہیں جے بارے میں کریں چاہیوں اسان کہیں انہیں جے بارے میں چاہیوں تحچی جو رسموہ دا دیمزیوں وہ نایے نایے تاریخ جے بارے میں چوتھا جوں ثبوت موجود ہے کوٹ جا فیسدہ علماء جو شایدیوں حتیٰ کہ آن مسلمان جو شایدیوں اے خبرتو انہیں تحریک میں اہل حدیث جو بندی بریلوی سب علماء اے مانو شامل تھے حج جو مسلم ہوئی جو ہے توہاں جو کونے سب انہیں مسلمان ہیں جو سب انہیں مسلمان ہیں جو پر توہاں کے مدان جو مقصد چھائے تو گزل ٹے چار سالن کھاں حکری چالا کی گئی کیونے پران آرڈر مجھے سامو وجود ہیں اگے آرڈر جاری تھی دو ہو پابندی جو بدین جو ایسٹری ایم جاری کن دو ہو زلہ نازم کن دو ہو یا ڈسٹرٹ ایڈمنسٹریٹر کن دو ہو اے آرڈر پنترہ دی پابندی ہون دی وی نواری جندہ کو بج دماغ نہ تھی دو کو لنگر کونے ورائیو بین دو کسیدہ کونے پڑے آمیدہ ہتھیار کونے کھے آمیدو حتیٰ کہ پنجن مائلن جے مانا دائر جندر کو نو مانو پائر کھاں داخل نہ تھی دو یہ کھوٹ جا فیصلہ مجھے سامو بلکہ آرڈر بین جو کے آرڈر ہیں موجود ہیں ایسٹری ایم بدین ڈسٹرٹ ایڈمنسٹریٹر بدین زلہ نازم بدین لگا تاری آرڈر جاری تھی دا رہا لیکن قریباً چار پنجن سالاً کھانے لگنی چالا کی گئی ہے وہ چالا کی گئی ہے گزل سال جو کو آرڈر جاری تھی کمیشنر حید آباد کے ہوا ہے تینجے اندر جڑتو حج جو لفظ ہی کونے ہر آرڈر میں ہوں دوات جڑتو حج تے پابندی ہر آرڈر میں ہوں دوات مسلمان ان لواری جے مریدن جے درمیان تصادم جو خطر ہوا لیکن ہندہ فین انچا کے ہو مسلمان ان لواری جے مریدن جو لفظ ہٹایا انہیں چاہ جو لواری جا گروپ پانے میں بڑی انہیں جے درمیان تکراؤ جو خطر ہوا حالانکہ خطروں چاہ جو آئے مسلمان ان لواری جے مریدن جے درمیان یہ لفظ ہٹایا بیا مقصد چھائے تینکوڑے حج کے جاری کے ہوئے الحمدللہ آسانے سلسلے میں میٹنگو کرے چکا ہوں دیوبندی علماء کے بسان کو رائے ہو برے لیونی کے بسان دعوت نہیں تو بابای حج جو مسلم کے ہکڑے مقتبے فکر جو مسلم کونے حسان جو علماء اگیب قربانیو جنیو ان یو حج تھیڑے انشاءاللہ کون نہیں دا سن جیستی حسان جی سسی میں سا کہ جی جرت نائدہ کونو حج کرے منے یہ اللہ زندگی نہیں ہے ہمیشہ کون ہو دا سن مولی آمد ملا چاہو نا ہتے جیے کے ترو جیے دیں جیتے جھٹ پٹ جھٹنوارا زندگی حلی بنے لیکن اسی کے بی جائے تحت برداشت نہ کرنا سو اسی مطالبوں کریوں تا سن زل انتظامیہ کھا ہوش کھا کمو اٹھن یہ معاملوں سیاسی مسئلوں کو نہیں دینی معاملوں آئے ورہو اساس مسئلوں آئے نازک مسئلوں آئے تمہاں تے فرض تھی تو ذمہ داری آئید تھی تھی اما آرڈر پرانا آرڈرن مطابق جاری کرے ہو کوٹ جے فیصلن مطابق جاری کرے ہو جے کرنے تمہاں کوٹ جے فیصلن مطابق اے پرانا آرڈر انہوں جے مطابق جاری لتھا کرے ہو تو سندھ جو عوام کرے تمہاں کے کون چلی اسی جلدی انشاءاللہ جے کرنے حکومت پاپندی نتھی لگائے تمہاں سبنی دوستوں کے آؤں گدارش کرے ہاں تو یہ تین جو معامل ہو جرہیں تمہاں کے آواز ڈبھو سبنی کے پہچڑ ہو ان زمانے جندر مسلمان پیتان چونے پہچڑ دا سو ہزار انجی تعداد میں پہچڑے کھاری دا سو زندگیوں حلو ودن لیکن اسے کڑے اجازت نہ لی دا سو لیکن کولو حج تھی ہے اکیو پٹین حکومت وارا انتظامیا یہ معمولی مسئلوں کو کونے انیس سو اٹھٹی میں انیس سو اٹھونجا میں انیس سو ستاسی میں آؤں بھن میں شامل ہو جنہیں ہزاریں مانو گڑھے تھے عجب جنہیں آواز ڈنو وین دو مکہ یقینہ اترا مسلمان گڑھے تھے جو تب ہی کنٹرول کرے کون سکتا تمہاراں جے کنٹرول کہاں باہر تھی صورتحال کہ اکڑے مانو کے راضی نہ کرے ہو کہ ایڈوائزر یا صلاحکار کے راضی نہ کرے ہو محسوس کرے ہو یہ معمولوں کو معمولی مسئلوں کو نے پاپندی لگائے ہو وہاں پاپندی جے کہا کورٹ جے فیصلن مطابق کا ہے اگن آٹرس مطابق کا ہے اسے انتظار میں یا کیوں بند کرے کون بیٹھا آئیوں نکرانی کریوں پیا جلدی بدین جندر دفاعی ہرمین کانفرنس تینڈواری آئے اے انہوں نے کہاں کوئی بسوں تھا جے کنے حکومتی آرڈر جاری نہ کیا تو ذلحج جی پی آٹی تاریخ ممکنہ سبنی دوستن کسی دعوت ہے اللہ حجی دین جلاتا ہاں کے پیچڑوں پہندو اے انہوں کوڑے حجی جا رستا روکبا جیس تہیسی جیر آئیوں زندگی حلی وزی اللہ جی رستے میں اسان کے پرواد نہ ہے اسان جا علماء بھوان انہوں نے قربانیوں نہیں نہیں مولی صاحبہ مندمنہ چھا چاہے ہو عیت جے موکے مبارک تے مدہ مڑی چھڑے قید قابتاں قبولیاں قدردانو آفری عیت لگی پیا حجواری اسان جا مومن بھائر جیل میں ہوا اسان جا علماء جیل میں ہوا کا معمولی لانہ ہی تیروں درگاں ہوا اسان جا بارے میں گال کون تھا کریوں حجو جی چھو تھا کریوں تھے واقعیت نہیں کم تھے آئیں پیر گلہ سنب کوٹج اندر انکار کون کہیوا جی کے الزام لگائیں سندہ آئے کوٹج فیصلے میں لکھے لائیں پیر صاحب انہوں جا انکار نہ کہیوا تہنجے کرے جی کرے کو یوں انکار کرے تھو نجی کاب احمیت کونے یا ہکیلی حقیقت تا اسٹابلشٹ فیکٹ آئے تہتے حجو تھی بہو رہے ہوا تہنجے کرے اساں درخواست کریوں تھا حکومت خان تب برائے مہربانیوں مسئلے کے سمجھوں نازک مسئلہ آئے حساس مسئلہ آئے یہ سیاسی مسئلہ کو انہیں دینی مسئلہ آئے جمدہ انسائین یہ کانگریسی ملا ہوا جنہیہ سادش آئے آؤں توانجے سامو اڑو دلیل پیش کریاں دو ہوئی مجھے سامو کتاب ہے لواری جے جڑتو حج بابت سنتی اخبارنجا اداریا پنجے سنتی اخبارو نالا وٹھانتو پنجے اخبارو مسئلہ ملے گی جو اخبارو انہا لواری جے مسئلہ حج مضمت کہیا پیری اخبار نالوس الوحیر مولانا عبدالغفور سیتائی مولانا دین محمد وفائی انہیں جا ایڈیٹر ہویا وہ کہنجی اخبار ہوئی مسئلہ ملے گی جے بھی اخبار نوائے سندر کہنجی اخبار ہوئی ایوب کھوڑو جو مسلم لگ ہو مولانا جے کو مسلم لگ ہو انہیں جی اخبار ہوئی discrete اخبار مہران کہنجی اخبار ہوئی پیر پاگارے صاحب جی جو کو ہمیشہ مسلم لگ ہی رہے چوتھی اخبار عبرت کہنجی اخبار آئے قاضی برادران جی جے کہی ہمیشہ مسلم لگ ہی رہے آئے پنجی اخبار کاروان مسلم لگ جی حامی مکہ بدائیو مسلم لگ جو حامی اخبار ہوں انہیں چھو رت دقیو انہیں حج جو چورت کے انہیں یہ دریل سان موجود ہیں تاریخ موجودہ سال موجودہ عجب منہوں ریکارڈ کڑ رہے ہو تینین اخبارن مذہبت کئی آیا کونے کئی تینین کے لئے بہانات بابا کانگریسی مولیوین مکہ مدائی اخباروں کانگریسی ہوئے ہو مسلم لئے جو حمایتی اخباروں انہیں با مذہبت کئی آیا ہے تیتے حج دادتی ہے تو رکیو منہیں تینین کے لئے دوستو اللہ تعالیٰ کہاں دعا ہے اللہ تعالیٰ سان کے حق تے قائم رکھے جلے ان کو فطنوں پیدا تے حرب العالمین سان کے انہیں ختم کرنے توفیق اطاف فرمائے یہ اللہ ہر کہیں کہ توفیق کو دیں دعا انہیں نے توفیق نہیں دعا جنہیں رب پسند کرنے دعا جنہیں کہے رب پسند کر رہے تو اللہ انہیں نے توفیق نہیں دعا عجب مولی آمد ملا خیر ممن نظام آنی عبد الرحیم پچھمی انہیں جن نالا روشن تھی واچھو انہیں قربان انجھے کریں اللہ حجی دین جن قربان انجھے کریں نالا روشن تھی واچھا عجب دنیا انہیں جاں انہیں گائے تھی اے جن سیہوں کیوں دعا جو کونتو ہوتی ہے عجب دنیا سنیا لڑ جلا تیار کنے تو اے کہہ روگا نالایی مٹ دیویا اللہ حقانی علماء جانا اللہ بلند کند ہوا پیٹوری اے درباری ملا ختم تھی بھی دائیں نالوئی کونے رہے دعا لنیو یہ حقانی علماء ہوا جنہیں پینجو جانی ہو جنے مولانا عبد الرحیم پچھمی مکہ اگر دوست بدای انہی سو اٹھٹی جاندر تیسو مانو اٹھنے تھی پیدل تلواروں اتھنے میں بندو کو اتھنے میں چھو دوروں اندازوں لگائے تیسو مانو کچھے کانا جائیں مولی صاحب جائے ہوئی نا تیسو مانو کچھے کانا جائیں ہتھنے میں تلواروں ہتھنے میں بندو کو صاحبہ جو دورتی و یاد انہ ایرازی منسان چا نوز باللہ یہ درباری ہوا کہتے الزامن وارا ہوا کدہیں بنا وہ حقانی علماء ہوا کدہیں غلط گال کرن وارا کون ہوا اللہ تعالی سانکب انہی طریقے مطابق دن تعمل کرنی توفیق اتا فرمائے واخر و دوانا ان الحمدللہ حرم اللہ